اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی کل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچار آمین سم آمین تو چلیں آج کا vlog سٹارٹ کرتے ہیں بہت دنوں کے بعد چھے دنوں سے میں نے کوئی vlog آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا بس سکول میں ہی بزی رہی ہوں اور ایسا نہ ہوں کہ آج آپ کو کہوں گوڈ مورننگ تیچر تو بس یہ ہی ہوتی ہے سٹوڈنٹ لائف ہمیشہ ہر وقت ہوم ورک میں بزی رہنا سکول جانا اور کام کرنا ہر وقت بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں خیر آج میں افٹی ہوئی میں نے کہا کہ چلو آپ لوگ سے جو ہے وہ باتشیت کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں کرائی اور آپ لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ لنچ کا ٹائم اور میں ابھی کچن میں کیسے ہوں تو آج ہے وہ میں چھٹی کیوی تھی اور کیونکہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا سکول میں تو میں نے کہا کہ سکول جانے کا فائدہ نہیں ہے میں گھر پہ ہی رہوں ہاں تو کچن میں ہی گز جاؤں اور ماما کو سرپرائز دوں آج ماما اس وقت باہر گئی تھی بابا کے ساتھ ان کا کوئی ضروری کام تھا میں باہر گئی تھی اور میں نے کہا چلو میں آکے گوش وغیرہ میں نے باہر رکھ دیا تھا میں نے کہا چلو آکے میں ہی سالن وغیرہ بنا لوں گی اور پتہ چلا کہ جو ہماری میم صاحب ہیں اس نے بنا لیا ماشاء اللہ سے مٹن کڑائی ہاں مٹن کڑائی پہلی بار اس نے مٹن کڑائی بنائی ہیں بیسے یہ سالن سے توڑا سا درتی ہے ہم نے بہت درتی ہوں بریانی تو بنائی تھی تم نے نا بریانی بنائی تھی اور وہ بہت مزیگی بنائی تھی او بہت مزیگی بنائی تھی اور آج جو وہ مٹن کڑائی بنائی یہ بھی ماشاءاللہ اتنا ٹیسٹ اتنا وہ کہ میں کیا بتا ہوں آپ لوگ کو اور یہ ماما کی ریسپی میں نے آج فالو کی ہے ہمیشہ سے ہر روز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مٹن کڑائی کی ریسپی تو بالکل سیم اسی طریقے سے اگر آپ کو اس کا لنک چاہیے تو مجھے کومنٹس میں بتائیے گا میں جلد شیئر کروں گے اور کومنٹس بھی آپ لوگ کے رہتے ہیں میں بھی سکول میں بزی ہوں لیکن میں پرامس کرتی ہوں کہ آپ سب کو میں نے کومنٹس کا جواب ضرور دینا ہے ہمیشہ کی طرح میں نے اس کو کہا میں نے کہا ایک ہارٹ ہی دیا کرو بس ہارٹ میں ہی دیا کروں گی اور جو قویسچن لوگ پوچھتے ہیں آنسر اس کا جواب آبی دیا کرو ہاں میں سوچوں گے اس کے بارے میں لیکن ابھی میں نے سب کو ریپلائز دینے ہیں ہاں تو بس تم کہاں فری کہاں ہو ہاں میں کسی طریق سے منجھ کروں گا ہاں عید کا چاند بن گئے نا ابھی ہے تو ابھی ولوگ بھی نہیں آرہا اس کے اور یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں لسی کیونکہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے اور میں نے باہر دیکھا میں نے کہا کہ نہیں باہر بہت گرمی ہے اور اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف لسی کی ہی طلب ہوگی ہمیشہ جب بھی ماں باہر جاتی ہیں تو گروسی سے اپنے لیے لسی جو ہے وہ میں اور ارہم جو ہے ہم لسی ضرور لیتے ہیں ہاں میں نے پیے بھی تھی آج اچھا دو بار ایک ہوم میٹ اور ایک باہر سے پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ لسی پی کے نا انسان نشی میں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں وہاں میں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے واقعی اسے کہاں پاکستان میں مشہور ہے یہ بات آپ کوشلے کومنٹ کر کے سب بتائیں آپ لوگ اچھا نسی میں بہت نشہ ہوتا ہے میں بہت نشہ ہوتا ہے میں بہت ہم آپ کو بھی بتائیں میں نے کبھی نہیں بتائیں گھر میں بھی یہ بات اور یہاں پہ دیکھیں میری کڑائی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے اور یہاں پہ میں کاریانڈر کو کٹ کری ہوں گارنشنگ کے لئے مطلب چاپ کری ہوں تو اس وقت میں بہت ڈری بھی میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور سالٹی کونٹیٹی کم زیادہ ہوگی سالٹ نے کیسے ایڈ کیا بس ماما اندازے سے ایڈ کر رہی تھا تھوڑا سا بس بلکل تھوڑا سا کم تھا وہ پھر ماما نے باد میں اجسٹ کر لیا تھا لیکن بلکل صحیح بلکل کوئی وہ نہیں تھا نہ مرچے زیادہ تھے نہ کوئی وہ کیونکہ آپ کی رسیپی میں نے فالو کیا ہے ہاں اس کو پتہ ہے دیکھیں بہت اچھا سا میں نے پریزنٹ کر لیا ہے اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں جور بتاؤں گی سچ نہیں بتاؤں گی کیونکہ آئیشہ مجھے پتہ ہے کچھ نہ کچھ تو اس نے میں سالٹ کیا ہوگا پتہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بناتی ہے گوش بھی نرہا دیکھیں میں نے وہ آپ کی نائف سے چکے بہت اچھے 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 بہت ا تو یہ ہو رہا ہے شام کا ٹائم شام کے ٹائم اکثر ہم تینوں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں میں بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں آیان اور ہم تو آیان کو بھی میں ساتھ ساتھ پڑھا رہی تھی آیان کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہے بہت تنگ کرتا ہے کبھی ایک بار ہستا ہے تو کبھی روتا ہے روتا ہے اس لیے کہ جب اس کو کچھ آتا نہیں ہے خالی دماغ دو سال سے بیٹا ہوا ہے آن لائن کلاسس لے رہا تھا دو سال سے وہ تو آئیشہ نے اس کو پاس کر رہا ہے اور ایک سال ارحم نے پاس کر رہا ہے ان دونوں کی غلطی ہے نا تو وہ تو خالی دماغ ابھی بیز بیٹھ گیا کچھ بھی اس کو ابھی نہیں آ رہا ہے اتنا مشکل سے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں سچ میں یہ کیمرا کے سامنے ویڈ جاتا تھا اور ہم پیچھے سے آئی پیڈ میں اس کے ایکزامز جو ہے وہ دے رہے ہوتے تھے بتتمیز ہے یہ اردو اردو کے ٹائم میں کیا کیا اردو کے ٹائم میں بھی ہم نے یہ ہی کیا تھا اور یہ ایکٹنگ کر رہا تھا سر کے سامنے سر ہنارا دورے سے پینسل نا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور یہ ہم نے ڈونٹس مانگ والی ہیں ڈنکن ڈونٹس سے بیسے تو ہم ہمیشہ کرسپی کریم سے ڈونٹس مانگ والی ہیں اور ان کے ڈونٹس بہت مزک ہوتے ہیں اور خیر ہم نے ڈنکن ڈونٹس کے بھی ڈونٹس وہ کھائے ہیں لیکن ہمیں یہ اتنے مزک ہیں نہیں لگتے یہ اچھے نہیں تھے ایسے لگ رہے تھے بہت باسی باسی سے ہاں فریش نہیں لگ رہے تھے ہاں فیسے فریش تھے کوئی وہ نہیں صافت تھے پتہ نہیں مجھے اس کا ٹیسٹھوڑا عجیب لگا بچوں نے پڑھائی بغیرہ کر لی تو میں نے کہا چلو اور ہم نے کہا ہم نے ڈونٹس مانگوانے ہیں میں نے کہا مانگوانا لو چپ کر لی آئیے چپ کر لی آئیے ریڈ کلر چھوڑا عجیب لگ رہے تھے چھوڑا عجیب لگ رہے تھے اس کو دے گا یہ کون بگاہی تھا بابا تو کہہ رہی تھی یہاں پہ وہ کیا کہتے کیا تھا کیا تھا کیا کہتے اس کو کھڑ کی کھولی بھی ہے کھڑ کی کھولی ہے بند کیوں نہیں کیا تم باغوں نے بابا کہیں چھپکے ہیں میرے بے کھڑا عجیب میں سکول جاؤں گا اور کیا کروں گا کھڑی میں اور کیونکہ کھڑ گے چھکڑ کیا دنیا ہمی طرف ٹوکڑ کی کہ баб کریں ٹوکڑ کی کھڑی ٹوکڑ کی کھڑو میں نے اس کو کبھی مموہ اوپر نہیں کرنا یہ کہہ رہا ہے گندہ گا رہا ہے یہ مجھے ایسے پھیل ہو رہا ہے چھپکہ نہیں میرے سر میں ہے شاید نہیں اوپر نیچے گر گئی کافی کی اوپر ہاں فزکس کافی کی اوپر اچھا اللہ سنوکی یہاں پہ آ جائے فزکس کافی میں جھوٹ کیوں بولوں کی فزکس کافی شاید وہ صوفے کے اندر گرچے دی گئی پیر میں تو کچھ کہہ رہے نہ میں کیا کروں پاغل ہو گئی میں کیا کروں میں خود ڈرتی ہوں نہیں میں لکھتی چھوٹی سی اتھی نہیں نہیں میں پھر خود کرو دیکھ لگی میں نے کہا کہ پتہ نہیں ان دونوں نے کوئی شرارت کی ہوگی سکول سے یا گروسٹری سے فیک لیزرڈ لکھر آگے ہوں گے لیکن نہیں بھئی ایسا کوئی سین نہیں تھا جب وہ ہلی ایک دم سے ایسے اتنی پاغل نے چیخ رگائی ہے کہ آیا جو اتنا ڈر گئی پھر آگی میں وہ دیکھو ساری چیزیں پھینک دئی کون نکالے گا مجھے خود ڈر لگ ہے جا وچبین کو لے کر آو جاؤ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند کرنے سے میں کیا کروں میں نے بابا جو کیلے کبھی کہیں گے بابا جو کرتون بند کر رہے تھے ابھی مسجد سے لے گئے جاؤ تم نماز پڑھنے کے لئے ہو جاؤ اور بابا کو بھی لے کر آو بابا کو کو جلدی آجائے چلی میرے سامنے ہو سکتا تھا وہ میرے سر کے اوپر بھی گر سکتا تھا دکھاؤ تمہارے بالوں میں سناؤں کی گز گئے پہلی پہلی در کے بارے نب کچھ ہو رہا ہے مجھے تو یہ دیکھیں چھوٹی سی چیز آنے سے گھر میں توفان آ گیا سچ میں سچ میں توفان آ گیا یہ گھر جب ہم آئے ہیں اس گھر میں ہمارے بچوں نے ہر ایک چیز دیکھ لیا ایک لال بیک بھی دیکھ لیا میرے جو آئیشہ ایتنی لال بیک پہ ہس رہی تھی میں نے کھا ہاں ہم تو لال بیکی کہتے تھے اس کو بڑا مالا کوکروچ نہیں ہوتا میں اس دن سو رہی تھی اور میں جب کچن میں آئی تو مامہ نے کہا لال بیک نکلایا تھا quelquef میں نے اس کو کہاballs بیک دو یہ اتنی حس رہی تھی میں نے کہا لال بیک کون ہے یہ کہتے ہی کوئی بندہ ہو گا سچ ہی میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی بندہ ہو گا ہم پاکستان میں اس کو لال بیک ہی کہہ دیتے نا اچھا مجھے نہیں بتا تھا اس وقت بڑی والے کوکروچ کو ہم لال بیک کہہ دیتے آپ لوگ بھی بتائیں وہ جو بڑا والا نہیں ہوتا پکچر نکالیں نا اس کا نہیں ممہ کیا کر رہی ہے بچوں نے ہر ایک چیز یہاں پہ دیکھ لی چپکلی بھی آگئی اور لال بیک بھی ابھی چوہاں ممہ کیا کر رہی ہے میں اتنی درتی ہوں سچ میں میں تو گھر چھوڑ دوں گی ممہ پلیز اپنے مو سے بھی نہ نکالیں میں سامان سامنے پورا گھر میں چھوڑ دوں گی چلی جاؤں گی کہیں میں اتنی چوہی سے ڈرتی ہوں ہمارا پورا خاندان چوہ سے ڈرتی ہوں اچھا سوفی میں چپکلی گھز گئی تھی اس کے بعد بابا نے اس کو کسی طریقے سے بھگایا اور سوفا میں نے کہا سوفی پہ حسن ہو کہ مار دے میرے تو سوفا یہ پورا میں گھراؤں گی ابھی میں نیا والا سوفا ہے میں تو سوفی کے لیے رو رہی تھی تو شکر ہے باہر لے کر گئے سوفی کو تو وہاں سے کسی طریقے سے نکال کے پھر اس کو زمین پہ مار دیا ہاں پھر شکر ہے جان چھوٹی اس سے جان چھوٹی پہ بس ناتور وغیرہ کو اس کو بس دیئے وہ صاف کی یہ جگہ وغیرہ وغیرہ اور یہ ہم آئے ہیں باہر اور باہر نکلتے ہی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی یا فائر بریگیڈ پولیس اور سب لوگ جمع ہو گئے تھے اچانک سے رش جمع ہو گیا تھا تو ہم نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگیا ہے یہ اصل میں ہم پی سی آر ٹیسٹ بھی ہم نے کروانا تھا اور ساتھ میں ماما نے کہا کہ چلو شاپنگ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ میکس میں سیل لگی بھی تھی تو ماما کہہ رہی تھی کہ کوئی اچھی سی چیز جو ہے وہ ہمیں مل جائے جب ماما کیوں تو آپ کو تو پتہ ہے جب سیل لگ جاتی ہے تو ماما تو بس بھاگتی ہے بھاگتی رہتی ہے سیل کے بیچھے سیل پہ پکڑ لوں ساری چیزیں نہیں بس ایک لئے مجھے وہ چاہیے تھی ارہم کے لئے کپڑے چاہیے کیونکہ اس کے ابھی تک یونیفارم نہیں آیا ارہم کا یونیفارم نہیں آیا سکول کا یونیفارم ابھی تک نہیں بنا ہاں بنائی نہیں ہے ایان ارہم دونوں گھر کے کپڑوں میں جا رہے ہیں آج کل سکول ہاں آیان بھی پہن رہے ہیں آیان بھی کہہ رہے ہیں ارہم جو پہنے گا تو میں بھی پہنوں گا تو آئیشہ کے لئے بھی کپڑے لے کر آئی ہوں یہاں پہ میں سویٹ شیٹ لیا اپنے لئے تو اب بات کرتے ہیں اپنے ٹائٹل کے بارے میں مجھے اصل میں بہت زیادہ ہزاروں کومنٹس آتے ہیں کہ آپ کی ماما پتھان ہے ہمیں فلیز بتا دیں کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں اور آپ کی کاسٹ کیا ہے تو اس سب کے جواب جو ہے وہ میں آج اپنے اس والے بلوگ میں دوں گی ماما آپ کچھ کہنا چاہیں گی ہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہاں ہم پشاور سے بلونگ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم پتان ہیں پتہ نہیں لوگ میں آپ لوگ کی بات نہیں کر رہی ہوں مطلب آپ لوگ تو مطلب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہماری فیملی ہے کیونکہ آپ لوگ کے سامنے مطلب ہم بلوگ شیئر کرتے ہیں نیدیری روٹین شیئر کرتے ہیں ہاں سب کچھ شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ کو تو چلو حق ہے پوچھنے کا ہاں پوچھنے کا حق ہے آپ لوگ کا لیکن مطلب میں جب بھی مطلب کہیں پہ بھی ہم اگر چلتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں سے یہی بات سنتے ہیں پتانوں کی پیچھے باتیں کرنا اف اللہ اتنے وہ پتان نے اس طرح کیا وہ پتان نے اس طرح کیا ہم پتان کی دکان چلے گئے اللہ توبہ استغفراللہ اس طرح بات آپ لوگ کیوں کرتے ہو مطلب کبھی اس طرح کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ ہم پنجابی کی دکان پہ گئے تھے ہم سندھی کی دکان پہ گئے تھے ہم بلوچی کی دکان پہ گئے تھے نہیں پتانوں کی دکان پہ گئے تھے خیر یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے میں غصے میں آگئی ہوں کہ ہم پتانوں کی پیچھے کیوں باتیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ میری بچوں کو جب آپ لوگ دیکھیں گے نا ویسے تو آپ لوگوں نے مطلب ہر ایک چیز شیئر کرتی ہوں کوئی مطلب بلکل پہچان بھی نہیں سکتے میری بچوں کو نا تو ہم گھر میں تو ماشاءاللہ میری بچوں کو تو پشتو جو ہمارے اپنے لینگویج ہے میری بچوں کو آتی ہی نہیں ہے شروع سے مطلب ان کے ساتھ میں بولتی رہتی تھی لیکن ان کو بلکل آتی ہی نہیں ہے سمجھ میں بلکل آ جاتی ہے لیکن بول نہیں سکتے بول نہیں سکتے مطلب یہ میں کوئی وہ نہیں کر رہی ہوں گرف نہیں کر رہی ہوں کہ میری بچوں کو پشتو کیوں نہیں آ رہی ہیں ویسے مجھے مطلب ہے کہ اپنے لینگویج سیکھنا چاہیے ہر ایک لینگویج سیکھنا چاہیے ابھی مجھے جو ہے لینگویج پشتو بھی آتی ہے اردو بھی آتی ہے انگلیش سمجھ سکتی ہوں آتی بھی ہے توڑی بلی عربی میں بھی بات کر سکتی ہوں الحمدللہ ہاں مطلب ہر ایک وہ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں یہی بارن ہوئے ہیں یہی بارن ہوئے ہیں نا تو شروع سے ہی میری جب شادی ہو گئی تھی میں یہی پہ ہی آ گئی تو مطلب اٹھارہ سال جب اٹھارہ سال میں ہی میری شادی ہو گئی تھی میں فوراں ہی یہاں پہ ہی شفٹ ہو گئی ہاں تو میرے بچے جو ہے تینوں یہاں پہ ہی پیدا ہوئے ہیں تو مطلب بھلے بڑے ہر ایک وہ اور مطلب اگر یہ لوگ اپنے فرینڈز کے بڑے پارٹی بھی جا دیتے تو لوگ یہی پتانوں کی پیچھے بات دے بات دے بات دے بات دے ان کو یہ بتا نہیں تھا کہ ہم لوگ بھی ہیں ہاں اور یہ کلاس میں بھی کہتی تھی کہ مطلب لوگ اتنے پتانوں کی پیچھے بات ہی کرتے ہیں سچ میں مجھ اتنا افسوس ہوتا ہے میں نے کہا خدانہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کافر نہیں ہے کوئی ہندو نہیں ہے پتان ہے مسلمان ہے الحمدللہ اتنی مسلمان ہے کہ وہ لوگ تو اتنی اسلامیک لوگ ہیں کہ آپ لوگ کو خود بھی پتا ہوگا ہاں پتہ نہیں لوگ اس طرح کیوں کہتے ہیں میں بلکل آپ لوگ کی بارے میں اس طرح نہیں کہتی ہے کیونکہ آپ لوگ کا حق ہے کیونکہ میرے لینگویج ہے تو میں تو لازم جب اردو بولتی ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کیوں نہیں پتہ چل جاتا ہے جو انڈین میری ویورز ہیں تو ان کو تو میرے خیال میں میں لگ رہی ہوں کشمیری کشمیری لینگویج لگ رہی ہے نا میری ان کو تو نہیں پتا ہوگا جو پاکستان والے ان کو تو پتا ہے کہ ہم بٹانے تو الحمدللہ بس میری یہی آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے میں شروع سے میں نے کہا جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ کبھی بھی مجھے موقع ملے گا میں ضرور پٹانوں کے بارے میں ضرور بات کروں گی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اپنی یوٹیوب چینل پر یہ بات کروں گی اچھا آپ لوگ سوچیں آج بہت زیادہ خوش بھی ہوں کہ اپنے جو پشاور کے لوگوں کے بارے میں میں سر کہہ رہی ہوں مطلب ہر ایک اس میں لوگ ہوتے ہیں کسی میں اچھی بھی ہوتے ہیں کسی میں بری بھی ہوتے ہیں کسی میں بہت بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہر ایک قوم میں ہر ایک قوم ہے ہر ایک مطلب پانچ انگلی ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی نا مثال یہ ہے تو بس دیکھیں آپ لوگ تو ہم لوگ مال گئے ہوئے تھے مال سے جیسی واپس آئے تو ماما پیزا دو لے کر آئے ہوئی تھی لولو ہائپر مارکٹ سے تو ہم نے کہا کہ چلو آج پیزاز بنا لیتے ہیں پیزاز واقعی بہت مزے کے بنے ہیں اور آج تو پیزا میکر میں ماما نے پیزاز بنایا تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاک اگر آپ کو اچھے لگو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا